بھارت کے ملک وزیر آزم سے میرے پرائے منسٹر سے میرے وزیر آزم سے خوشنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کے ہی کیبینٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیخی جماعت طالبانی ہے بتائیے آپ کہ آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کوویڈ نائنٹین کے فگرز دی جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے پھر سنگل سورز بتا دیا گیا اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا پرائے منسٹر آف انڈیا آپ بتائیے یہ پھر کونٹرڈکشن کیسے ہوگا آپ ہی کے ایک انفرمیشن انڈ برادکاسنگ منسٹر ہیں آج بیان دیتے ہیں کہ ایک ٹی وی کے انکر پر جو حملہ ہوا وہ اس کی مضمت کرتے ہیں یقیناً وہ ٹی وی کا انکر آپ کا نور نظر ہے آپ اس سے بڑی محبت ہے آپ کی دل کی دھڑکن ہو سکتی آپ حکومت کی مگر یہ یہ منافقت کیوں کیا کشمیر میں وہ ایک لڑکی جس کا نام مسرد زہرہ ہے اس پر یو اے پی لگا دیا گیا آپ کی انفرمیشن برادکاسنگ منسٹر اس پر خاموش کیوں ہے کیا جرم ہے اس خاتون کا کونسی سے تصفیر لیے اس نے کیا تصفیر سے انٹی نیشنل فیلنگ پروموٹ ہوتی ہے اور وہ تصفیر کونسی تصفیر ہم بھی دیکھنا چاہ رہے بتا ہی آپ کہ ایک طرف آپ کا نور نظر آپ کا نور نظر بلکہ کہوں گا کہ وہ انکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے نور جہاں ہیں ان پر حملہ ہو میں بھی اس کی مضمت کھتا ہوں کسی کی مضمت نہیں چاہیے بلکہ پریس کانسل نے جو کہا کہ ایون بیٹ جنرلزم ڈاز نوٹ ڈیزرز تو بھی فیزیکل اٹیک بالکل ایگری بھی جہاں بھیک یہ جنرلز کے اوپر یو اے پی ہے فوٹوگرافر ہے بچی ہو کوئی ریپورٹنگ کر رہا ہے اس پر یو اے پی ہے میں وطن عزیز کے تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحثیت ایم پی میں نے دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ میں میں نے جب منمون سنگھ پرائی منسٹر تھے وزیر اعظم تھے میں نے اس وقت بھی یو اے پی اے کے امنمنٹس کی مخالفت کی تھی جب ہوم منسٹر محترم جناب چیدہ مرم صاحب تھے میں نے مخالفت کی تھی اس وقت بھی اور کہا تھا کہ آج آپ وہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کا استعمال مسلمانوں پر دلیتوں پر آدھی باسیوں پر ہوگا پھر جب ہوم منسٹر جناب امیت شاہ نے امنمنٹ لے کر آئے پارلیمنٹ میں اس وقت بھی میں نے اس کی مخالفت کی میں نے مخالفت کی کہ یہ کانسٹیوشن کی ہماری آئین ہماری سمیدھان کے خلاف ہے کہ کیسے آپ دیکٹیر کر دیں کسی کو ٹرریس بغیر کوٹ کسی کو کنوک کرے آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ یو اے پی اے کا استعمال ہو رہا ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یو اے پی اے کا استعمال ان مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جن کے پاس ایک سوچنے کی کیپیسٹی ہے یہ یو اے پی اے کا استعمال ان دلیتوں پر ہوگا جن کے پاس آواز ہے یہ یو اے پی اے کا استعمال ان آدھی واسیوں پر ہوگا جن کے پاس ایک دھڑکتا ہوا صرف اس لیے کیا جاتا ہے کسی کو جیل میں ڈال کا سڑا دیا جائے جیل میں ڈال کا سڑا دیا جائے وہ سڑتا رہے پان سال چھ سال سات سال کے بعد تیروبری ہو جاتے ہیں بتا ہی آپ یہ کہا ہے یہ یو اے پی اے کی ایمنٹمنٹس کانگریس نے تائید کی اس کا بل بنانے والے خانون بنانے والے کانگریس پارٹی ہیں کانگریس پارٹی ذمہ دار ہے اس نے ڈاکٹر مان مان سنگھ کے زمانے میں اس میں ایمنٹمنٹ کیا گا اور سختی پیدا کی گئی پھر اس کو اور سختی پیدا کر گئی موڑی حکومت جب امید شاہ ہومنیسٹر بنے تو بل لے کر رہا ہے یہ یو اے پی اے کا اس طرح کا استعمال ہو رہا ہے کوئی ٹی وی کا انکر بیٹ کر اپنے ٹی وی سٹوڈیو میں لکھتر باتیں کر سکتا ہے دین اسلام کا مزاق اڑا سکتا ہے مسلمانوں کی توہیم کر سکتا ہے گالی دے سکتا ہے ان کو مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو کیونکہ ٹی وی کے انکر ہے برسر اختدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہے خریب ہیں کیونکہ رولنگ پارٹی اور پریمینسٹر کے چاہنے والے ہیں اس لیے ان کے پاس ایک انبیڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو نہیں چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں میں ان ٹی وی انکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو آپ آج آپ بہت بول رہے ہیں بولی آپ آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں اور نام اس لے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو مسیج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریک ہیں یاد رکھئے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے پورے حالات تو ہوئی بتا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا جنرسائیڈ کے بعد کیا کہا تھا ریپورٹس نے پڑھی ہے ہم انکر سے کہنا چاہ رہے ہیں پڑھو آپ کو بھی جا کر کہ روانڈا کا جو جنرسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کے نور نظر آپ کی نور جہاں یہ تمام لوگ یہ تو آپ کے خریب کے لوگ ہیں جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے یہ کیا کہہ رہے ہیں بتا ہی آپ کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو اسی بولتے جائیں گے میرے عزیز دوستو یہ حقیقت ہے آپ اندازہ لگائیے کہ مہراشترا پل گھر میں لنچنگ ہوئی تین سادھوں کی موت ہوئی سنتوں کی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حضب عادت حضب روایت رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن ہے جو وکیل ہیں ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلحانوں نے پل گھر میں لنچنگ کی اور تین سادھوں سنتوں کو مار کیا واہ کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر بات میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ہی مارا مہا پر آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت یقینا ہم پل گھر میں جو لنچنگ اس کی مضمت کرتے ہیں مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو بھی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں تخلید کرتے ہیں میں ان سے بڑی ہی آجیزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے خاتلوں کی جب موت ہوئی تھی اگر پرائیم منسٹر موڈی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پل گھر ہوتا اگر اخلاق کے خاتلوں کو سزا مل جاتی تو پل گھر کا واقعہ نہیں ہوتا اگر پیلو خان کے خاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پل گھر نہیں ہوتا اگر رقیب قراجستان میں جب مارا گیا اس کے ایکیوز کو جب کوٹ کھولایا گیا تو جلوس کی شکل میں لیا گیا اگر وہ روکتے ہیں تو یہ واقعہ نہیں ہوتا اگر علی مدین انساری کے خاتلوں کو بی جے پی کے ام پی اگر پھول کا ہار نہیں پیناتے تو پل گھر نہیں ہوتا یاد رکھی آپ کہ یہ دو روخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے لنچنگ کسی مسلمان کی ہو سادو سندھ کی ہو کرسٹین کی ہو سیکھ کی ہو کسی کی ہو انسان ہے کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی ایک مارڈن ڈیموکرسی میں ایک فنکشنلن ڈیموکرسی میں کیسا کسی لنچنگ ہو سکتی ہے پل گھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا مسلمان کیا آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشرہ کے ہوم منسٹر کو ان سو ایکیوز کی لسک کو جاری کر کے کہنا پڑا گئے کوئی مسلمان نہیں اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا ہے کہ مسلمان نے نہیں کیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جاری ہے جو بھارت کے بائزہ شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ ممبئی کا واقعہ کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویڈیو مگایا گیا ویڈیو آیا ایک شخص اپنی وائف کو اپنی پتنی کو اے مت لو یہ مسلمان ہے کیا ہے بتائی آپ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے کینسر کے اسپتال میں کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا یاد رکھئے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کوویڈ نائنٹین کی دوا نکل جائے گی مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جاری ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے ملک کو کمزور خدا نہ خواستہ ملک کمزور نہ ہو جائے یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ میں وزیراعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹنے والوں سے کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے یاد رکھئے کہ ملک میں گھوٹ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا ملک میں بھی گاندھی ہم بیٹھ کر چلنا چاہیے فارن میں بھی گاندھی ہم بیٹھ کر چلنا چاہیے دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں دنیا کو موقع دے رہے ہیں ہم پر تنخیر کرنے کا بحیثی ایک بھارت کے باشندے کے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنخیر کرتے ہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لاؤ پریویل آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز